انسی آر چھیتر میں عوید طریقے سے کار کو موڈیفائی کر کے پولیس کی گرف سے بچنے کے لیے گانجہ سپلائی کرنے والے ایک ابھیوکت سنجے بیہار نیماسی کو میں پچاسی کیلو عوید گانجہ کے ساتھ گرفتار کرنے میں وجہ انگر پولیس نے سفلتہ حاصل کی ہے ساتھی گرفتار ابھیوکت سنجے کا ایک ساتھی سنتوش ابھی فرار چل رہا ہے گرفتار ابھیوکت سنجے نے پوچھتات میں بتایا کہ یہ دونوں لوگ گوڑیسہ سے ایکسپریس ویس ہو کر موڈیفائی کار کے ذریعے انسی آر میں آیا کرتے تھے اور گرفتار ابھیوکت سنجے سے ایک وینٹو کار پچاسی کیلو گانجہ برامت کیا گیا ہے ساتھی پولیس اس کے ساتھ لپت سبھی اینگل پر جانچ کر رہی ہے جلدی اور لوگوں کی گرفتاری بھی پولیس دوارہ کی جائے گی جب راتری کو چیکنگ چل رہی تھی تو ہم کو ایک سندگ برکتی ملا تھا جس کا نام سنجے تھا چیکنگ کے دوران اس کے پاس سے پانچ کلو گانجہ برامت ہوا یہاں میں گاڑی کی چابی ملی اس کی نشاندہی پر جب چیکنگ کری گئی تو صدامہ پوری نامک چھتر میں اس کی گاڑی پارڈ ملی جس کو جب چیک کر آ گیا تو اس نے گاڑی کو موڈیفائی کا رکھا تھا جس میں لگمہ پچاسی کلو گانجہ ہم کو ٹوٹل برامت ہوا ہے پوچھتا اچھ سے پتا چلا ہے کہ اس تیک ساتھی سنتوش بھی ہے جو کہ ابھی فرار ہے ورتبان میں اور یہ گانجہ اڑیسہ سے لے کر آگرہ اسپریسوے سے لے کر آیا کرتے تھے یمنہ اسپریسوے سے لے کر آیا کرتے تھے اور یہاں پر بیچا کرتے تھے انسی آر چھیتر میں اس کی گہنتہ سے نیٹورک کی پوری اچھانبین ہو رہی ہے پہلے بھی یہ گانجہ تسکر اڑیسہ سے گھٹپتی ڈسٹرکٹ سے ایک بار جیل جا چکا ہے یا گھٹم بندگر سے جیل جا چکا ہے اس کا پورا نیٹورک کا پردہ فاش کرا جائے گا ایمان اسپے گازباد پولیس پوری گہنتہ سے کام کرے گی سر کچھ پتا چل پائے کہ کتنا بڑا یہ گہنگ ہے دو تین لوگ کے نام سامنے آئے ہیں جن پہ ابھی کام کریں گے کہاں سے پروکیور کرتے تھے اس کے بارے میں جانکاری لیں گے اور کہاں یہ آلٹیمیٹلی بیچا جا رہا تھا اس کے بارے پورے نیٹورک کو برسٹ کرا جائے گا اور اس میں ہم لوگ پوری کاروائی کریں گے ہاں گاڑی میں انہوں نے چمبر بنایا ہے بینٹو گاڑی ہے ان کی جس میں انہوں نے گدی کاٹ کے اوپر سے اور نیچے کی سیٹ کاٹ کر انہوں نے چھپانے کی جگہ بنا رکھی تھی گاڑی بھی برامت کر لی گئی ہے اور آگے کی برامت کی بھی ہم اور کریں گے